ہائی ویورز ایسا ہی ستا کھان ویلکم بیک ٹو می چینل تکی حال چالے جی توارڈا اسی ٹھیک بس کچھ ٹھیک بھی کچھ نہیں بھی ٹھیک میں کل کی بہت اپسٹ ہوئی تھی جول کی بردے کے لیے جو کچھ ہوا جیسے وہ پلان کی گئی تھی جیسے نہیں لیکن آج جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں آج جول کی تیسرے سال کی مطلب یہاں پہ نا ہر سال جب بچ مطلب اے کہہ لو کہ کل وہ تین سال کا ہوا ہے تو آج اس کی اپوائنٹمنٹ ہے کیونکہ داکٹر نے اسے چیک کرنا ہے یہاں پہ یہی رول ہے کہ جب بچہ زیادہ چھوٹا ہوتا ہے تو تین تین ماہ کے بعد اسے چیک کرتے ہیں پہلے سال میں پھر اسے چھ سال پھر انو چھے مینے بعد چیک کر دیں پھر سال سال کے بعد کرتے ہیں تو آج اس کی سالانہ اپوائنٹمنٹ ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں دکھاتی ہوں وہاں پہ جا کے کہ داکٹر کی کر دیں سانو جی جو لے لیا ہے کہ بلون تو ہمیں بھی چاہیے تو ان میں آئی ہیں کہ میں اس کو بھی جو نا ایک بلون دے گا اسے گراب بان اس وان اس وان اس وان تو آج پھر اتنی زیادہ گرمی کی اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی فیٹی بگری تھا مجھے اپنی غلطی کے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جول کو جو بھی نا وہ لانک شرٹ پہن آ جی تھی اور اسے گرمی لگ رہی تھی ورزینیا میسنٹ اور یہ ہے جی ہم یہاں سے ہم لوگوں نے چل کے جانا اس کے اندر جانا ہے جول کو دیکھا جبا تو نکلی ہے اکڑاکے دار لیکن بچوں کو ہم لوگوں نے جائمی پھنائی تھی ہلکی ہلکی سے پھر بھی ہوا جو ہے نا وہ تھنڈی تھنڈی لاکری ہے لاو آئی السلام علیکم جو سا نہ کرو پائیں تو چیز یہاں پہ انٹر ہوتے ہی بیلڈنگ کے اندر یہ کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے چیک ان کرنا ہوتا ہے اپنا انچورنس کارڈ دینا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے بچے کا نام تو وہ خود ہی جو ہے نا سب کچھ کمپیوٹر میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں جو ہے نا پھر وہ چیک ان کر دیتے ہیں اور پھر جس جگہ پہ ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے جو مطلب مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے جانا تھا سیلش سیلش ڈپارٹمنٹ مطلب بچوں کا انہوں نے ایک نام رکھا ہے کہ سیلش ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بچوں والے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹر جو ان بچوں کو چیک کرتے ہیں ملکا سے لے کے جول تک ایک ہی ڈاکٹر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر فاکس بڑے ہی اچھے ڈاکٹر ہیں تو ان کو مطلب ساری ہسٹری سارے بچوں کو جب سے بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں تب سے پتا ہوتی ہے خیر ملکا کی تو نہیں ملکا تو اب آئی تھی تو پتا چلے لیکن باقی روشنی سے لے کے جو جولتا کہنا ان کو سب کو پتا ہے تو یہ انہوں نے مجھے پیپر دیا اس کو میں نے فیل کرنا تھا اور ساڑھے بچے جو تھے نا وہ خوش ہو رہے تھے دیکھ کے ان مچھلیوں کو انہوں نے بچوں کے لیے مطلب ایک چیز رکھی ہوتی ہے فان رکھا تھا کہ چلو بچے جنہ آرے اورے لاغ جانے تھے مہا پیوں تانگ نہ کرنے اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ وہ چھے واوا کھیل رہے ہوتے ہیں اس سے نا تو چلیں جی اندر چلتے ہیں تو پھر ہم لوگ خود جو ہے نا اس بیلڈنگ کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اندر سے لوگ ہوتی ہے جو اندر سے کوئی بندہ ہے وہ ہی ہمیں اندر لے کے جا سکتا ہے ورنہ ہم وہ دروازہ جو ہے نا بیلڈنگ کا اس بیلڈنگ کا جس میں آپ ہیں ہم یہ نہیں کھول سکتے یہاں ان کے پاس ایک مطلب کارڈ ہوتا ہے اس کو ٹچ کریں تو یہ دروازہ کھلتا ہے تو وہ نرس آئی تھی اور وہ ہمیں لے گئی اور اس نے کہا نا کہ ویڈ چیک کرنا ہے تو ابھی اتنی ہیلپ کر رہی تھی تو مجھ اتنا اچھا بھی لگ رہا تھا کہ وہ ڈیاں پہنا مانگو وہ ڈیاں باجیا مانگو اس کی ہیلپ کر رہی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ بچے کا انہوں نے ویڈ چیک کیا ہے کہ بچے کا ویڈ کتنے تو ویڈ چیک کرنے کے بعد پھر انہوں نے چیک کی اس کی ہائٹ کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے پہلے یہ نا مطلب ایک چھوٹا سا سکیل ہوتا تھا جس میں بچوں کا وزن کرتے ہیں نا اس کے اندر بھی ٹھاک اس کا وزن کرتے ہوتے تھے اور اس کی ہائٹ جو تھی نا انچی ٹیپ نا لے کے نا تو اس کے ساتھ چیک کرتے ہوتے تھے ہیڈ بھی باقاعدہ جو تھا نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ یہ تین سال کا ہو گیا تو اب جو ہے نا وہ اس کو سکیل پہ کھڑا کرتے ہیں اور اب اس دفعہ جو ہے نا انہوں نے اس کی ہائٹ بھی جو ہے نا اس کے اوپر چیک کی ہے اب جو کرنا تھا نا کام اب ہے اس کا ویڈ ٹیسٹ آنکھوں نظر کا ٹیسٹ کرنے ہیں تو ہر چیز کا انہوں نے جو ہے نا بچے کا شروع سے ہی انہوں نے یہ کرتے ہوتے ہیں تک جو ہے نا وہ بچے کا چھوٹے سے لے کے مطلب بڑے ہونے تک انہوں نے ہر اپوائنٹمنٹ پہ اس کا ٹیسٹ کرنے ہیں تو اب وہ سامنے جو لکھی میں تھی نا اے بی سی لکھی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے نا اس کو کارڈ پکڑایا تھا جول کو کہ یہ پڑے اور یہ بتائے کہ کیا لکھا ہو ہے ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کرنے ٹیسٹ کرنے تو جول جو تھا وہاں پہ صحیح طرح تیسٹ نہیں دے رہا تھا تو اس نے پھر یہ ایک مشین ہے یہ دیکھنے اتنی کارامد اور اتنی عالی قسم کی مشین ہے کہ اس نے صرف جول کو کہا ہے کہ تم نے میری طرف دیکھنا ہے جول نے آئی کانٹیکٹ اس کی طرف کیا اور اس نے ایک پیچر لے لیا ہے اور جول کی ساری جو ہے نا اس نے تصویر کھینچ لی نظر کی اور اس میں پتا چل جائے گا کہ بچے کی نظر کتنی ویک ہے یا بالکل ٹھیک ہے جو بھی پوائنٹس ہوں گے نا وہ اس کو مل جائیں گے اور وہاں سے میرے بچیاں کام دیکھ لو آتے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہینڈ واش کرنے ہیں بس بچوں کو بچیاں نو ناکی سی پانی نال کھلی اور ان کے کام دیکھ لیں کہ آپ ڈاکٹر کے ایک نیلک میں بھی جتا نا وہ جب تک ڈاکٹر نہیں آیا تھا تو انہوں نے اپنی کھیڈے منا ہی بھی تھی تو جول کو ملی تھی بک پڑھنے کے لیے بک دینے کا مقصد یہاں پہ ان کا یہ ہوتا ہے ہر سال بچوں کو جو ہے نا جب بھی وہ اپوائنٹمنٹ پہ آتے ہیں ایون کے بچے مطلب چھے ماہ کے ہوتے ہیں تب سے وہ کتاب دینے دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کو جانوروں کی پھلوں کی پچرز کا پتہ چلے اور بچوں کو ریڈ کرنے کا مطلب بچوں کو پڑھائی کا شوق ہو تو بڑا اچھا ہے ان کا یہ سہول ہے اور اب اس کی ہو رہا تھا نظر کے ٹیسٹر ڈاکٹر نے لائٹ بند کر دی تھی اور پھر اس کی آنکھوں میں لائٹ نے شاہی ٹے مارے گا اور دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب اور جول جو تھا نا اپنی کتاب دینہ کھیل رہا تھا لیکن بڑا ہی اچھے طریقے سے اس نے چیک اپ کروایا تھا پہلے جو تھا نا جول بڑا روتا ہوتا تھا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کو آرے اورے لگائیں اور ڈاکٹر صاحب وہ اسے چیک کر لیں لیکن ڈاکٹر بھی یہاں کے بڑے اچھے ہوتا ہے بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے سچی بچے کو کیچ کرنا ہے لیکن اس دفعہ جو جول نے کیا تھا نا بڑی ارام سے تو میں حران رہا گی تھی میں کیا جول شہزادہ آج آج تو نا بلکل بھی اس نے مطلب شور نہیں مچائے اور جیسے جیسے ڈاکٹر کہہ رہا تھا نا ویسے ویسے کر رہا تھا تو بچہ ہوتا ہے نا کہ مطلب آگے سے کہہ دے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا تو آج اس نے بڑوں کی طرح نا جیسے بڑے جو چیک اپ کراتے ہیں تو ویسے کر آ رہا تھا چیک اپ تو خیر یہاں پہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے نظر کا چیک کرنا ہوتا ہے اب اس کے کانوں کا انہوں نے ٹیسٹ کی ہے مطلب کانوں کو بھی چیک کرتے ہیں انہوں نے سر سے لے کے پیروں تک جو ہے نا ایک ایک ہڈی تک چیک کرنی ہے اب جو تھے ڈاکٹر اس کے موں کے اندر نا سٹک ڈال کے تو اس کے دانت وغیرہ اور اس کی زبان اور اس کے تھائر اور وغیرہ سب پشت جو تھا نا وہ چیک کر رہے تھے اور بڑی اچھی یہ بات ہے کہ بچے کو شروع سے ہی جو ہے نا مطلب ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ہر چیز اس کی ہر ہڈی جو ہے نا انہوں نے گھما گھما کے وہ میں نے نہیں تھا لیا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں اپنا کیمرا میں نے اس کو ننگا کرنا ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر میں نے کہا میں کہا نہیں میں بند کر دیتی ہوں کیمرا کیونکہ ابھی تک جو تھا نا ڈاکٹر نے صرف اس کے نا کپڑے اتروایا تھے لیکن جب اس نے اس کا ڈائپر تک اتار کے نا تو اس کے مطلب پرائیوٹ پارٹس تک جو ہے نا وہ اس کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی پرابلم تو نہیں تو مطلب پھر میں نے جو تھا نا کیمرا بند کر دیا تھا لیکن ابھی تک دیکھ لیں جو تھا نا بڑے اچھے تریقے سے لیٹا ہوا تھا جیسے بڑے بڑے آنگو چیک کروا رہے ہیں اس نے بلکل بھی چھتا نا ڈاکٹر کو تنگ نہیں کیا اس پار تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ پہلے جو تھا نا مطلب بچے جو ہے نا کئی دفعہ بڑا تنگ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم اسے نا انجیکشن بھی لگواتے ہوتے تھے نا اور یہ ڈاکٹر کو چیک بھی نہیں کرنے دیتا ہوتا تھا لیکن اس دفعہ بڑے سیاہنے آنگو کیا تھا تو مجھے بار بار میں آپ کو بتا رہی تو مجھے اب میں اپنی خوشی کا اصلا میں اظہار کر رہی ہوں کہ مجھے مطلب ہو رہا تھا کہ کیسے اس نے جو تھا نا چیک کروایا تھا تو خیر اب جو تھا نا ڈاکٹر نے اس کی سارے لنگز وغیرہ چیک کر رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ برید ان برید آؤٹ برید ان برید آؤٹ تو اس نے جتنے جتنے چھوٹے سانس وہ لے رہا تھا تو ڈاکٹر نے چیک کیا تھا تو شکر ہے خدا کا کہ بلکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ سے تو آپ بھی سے دعاوں میں یاد رکھے گا بلکل ٹھیک تھی سب کچھ جس طرح مطلب ان کو چاہیے تھا ڈاکٹروں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بچے کو صحت مند تو ماشاءاللہ صحت مند ہے تو میں ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا میں کہہ ڈاکٹر صاحب یہ نہ کھاتا نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ ہر ماں کو یہ ہوتا ہے کہ مارا بچہ جنہ کھاتا نہیں ہے کہتے کوئی بات نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے چستہ چلاک ہے بلکل اچھی بلکل اچھے بچے جو ہیں اس سے بھی زیادہ زیادہ ویک ہوتے ہیں تو بچوں کی ایک سٹیج آتی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو چلیں جی ڈاکٹر جول کا ہو گیا تھا چیک اپ تو بکیا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کل تو اب ہم جا رہے ہیں ٹرمپلین تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ٹرمپلین گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا تو اس کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت کل ملوں گے آپ سے اگلے ویلوگ میں خدا حافظ